بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس جب ہم سیل کی جو ہسٹری پڑھ رہے تھے سیل تھیوری پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا ایک سائنٹس کے بارے میں روڈالف ویڈچو اس نے کہا تھا کہ نیو سیلز کمز فرام پری اگزسٹنگ سیلز جو نئے سیل بنتے ہیں وہ پہلے جو سیلز موجود ہوتے ہیں ان میں سے بنتے ہیں تو ایسے ہی وہ ہی ہمارے پاس ایک سیل دیویئن ہے وہ کس طرح بنتے ہیں تو وہ بننے کا جو پروسس ہے ہمارے پاس سیل دیویئن ہے اس میں دو ٹائپ ہیں ایک میٹوزز دوسرا میوزز جو سیل موجود ہیں وہ ہی نیو سیلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر ہم بات کریں سیل ڈیوائیڈ کیوں ہوتا ہے تو ہمارے پاس سیل ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگینیزمز ہیں ان میں بہت طرح کے ایسے سیلز ہیں جن کی لائف جو ہے وہ پرٹیکولر ٹائم تک ہے ایسے نہیں ہے کہ جب ہمارا ہماری برد ہوئی وہ سیل بنے اور وہی سیل ابھی تک جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے گزار رہے ہیں سارے سیلز میں ایسا نہیں ہے ہاں کچھ سیلز میں ایسا ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو سیلز ہوتے ہیں وہ نیو بنتے رہتے ہیں اور جو پرانے سیلز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس یہ سیل ڈیویئن کا پروسس چلتا رہتا ہے سیل ڈیویئن اگر مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ سیل ڈیویئن مائٹوسس کے طرح جو ہوتی ہے سم سیلز ڈیوائیڈ کانسٹنٹلی سیل ان دا ایمبریو مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اسے سیلز ہیں جو کانسٹنٹلی ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں ایمبریو ہے سکن سیلز ہیں گٹ ہے مثال کے طور پر جو سکن کے سیلز ہیں اگر ہماری سکن کئی سے خلاب ہو جاتی ہے کوئی زخم ہو جاتا ہے کوئی خراش آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آہستہ کچھ ٹائم بعد دوبارہ صحیح ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے یہ سیل ڈیویئن کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں جو سیل ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک ڈائیگرام لگی ہوئی آپ کے پاس سیون ویک اولڈ ایمبریو ہے اور اس کے علاوہ اپیتھیلیل سیل ہے اور انٹیسٹینل سیل ہے سیل ڈیویئن یہ بھی آپ کے پاس کہتا ہے ادھر سیلز ڈیوائیڈ ریئرلی اور نیور کچھ ایسے سیلز ہیں جو بہت ہی کم ڈیوائیڈ ہوتے یا نہیں ہوتے جیسے ٹھیک ہے سیل ڈیویئن ہمارے پاس اس کے دو مین ٹائپس ہیں دو مین کائنٹس ہیں ایک ہے مائٹوسس دوسرا ہے میوسس اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ویکیبلری ہے جو سیل ڈیویئن کے لیے ہوتی ہے اس سے پہلے سیل سائیکل کے جب ہم پڑھ رہے تھے یا اس کے اسٹارٹ سے تب بھی ہم نے کچھ دیفینیشن شارٹ پڑی تھی آج بھی ہم کچھ دیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں جو رہ گئی تھی سومیٹک سیل سومیٹک سیل سومیٹک سیل سومیٹک سیل ہمارے بوڈی کے جو سیل سے ان کو سومیٹک سیل کہا جاتا ہے ایسے سیل جو اپنا جین آگے فیچر جنریشن میں ٹرانسفر نہیں کرتے ان سیل کو بوڈی سیل یا سومیٹک سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے ہمارے پاس جرم سیل جرم سیل کو سیکس سیل کہا جاتا ہے جن کو ہم گیمیٹس کہتے ہیں ایک یا اسپم جو سیکس سیل ہوتے ہیں میل اینڈ فی میل کے جرم سیل وہ سیل جن کن بی پاسٹ آنٹو ایک فیچر جنریشن اس کارڈ جرم سیل جرم سیل وہ سیل جن کو ہم سیکس سیل کہتے ہیں یا جن کو ہم گیمیٹس کہتے ہیں یہ وہ سیل ہوتے ہیں جو اپنا جین ٹرانسفر کرتے ہیں یا اپنا پاسٹ کرتے ہیں اپنی نیکسٹر جنریشن میں ٹھیک ہے مثال کے طور پر جیسے کیریکٹر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ جو کیریکٹر ہوتے ہیں وہ جین میں ہوتے ہیں اور وہ جین کہاں ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے نیوکلیس میں نیوکلیس ہمارے سیلز میں اور وہ سیل کون سے ہوتے ہیں وہ سیل ہمارے ہوتے ہیں سیکس سیل ٹھیک ہے دین ہے اور یہاں پہ بتاتا چلو میں آپ لوگوں کو کہ جو سومیٹک سیل ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں میٹوسیس ڈیویئن کے تھو میٹوسیس پروسس کے تھو جو جرم سیل ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں میوسیس سیل ڈیویئن کے تھو سیل ڈیویئن کی وکیبلیری یہاں پہ ہم دیکھیں کہ سٹوڈنس کو انفیئن ہو جاتی گے اس طرح کے کچھ ٹائمینالوجی میں جیسے ڈیپلوائیڈ 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 کہا جاتا ہے ٹو این ٹو میس ڈو این نمبر اے سیل وچھ ٹو کروموزوم سیٹ کیا ہوگا ٹو کروموزوم سیٹ یا اس کو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ ڈبل سیٹ اف کروموزوم کیا کہا جائے گا ڈبل سیٹ اف کروموزوم ڈیپلوائیڈ مینس اے سیل وٹو کروموزوم سیٹ ایچ افرس اے سیل اس کالڈ ڈیپلوائیڈ جو سومیٹک سیل میں ہوتے ہیں جو مائٹوسیس کے تھوڈ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں دوسرا ہے ہمارے پاس ہپلوائیڈ اے سیل with one کروموزوم سیٹ in each افرس سیل آل گیمیرز جن کو سپم یا ایک سیل کہتے ہیں ہپلوائیڈ مینس سنگل سیٹ اف کروموزوم ڈیپلوائیڈ مینس ڈبل سیٹ اف کروموزوم ڈیپلوائیڈ ٹو این کو شو کرتا ہے ہپلوائیڈ ون این یا سنگل این کو سنگل این اٹ منز کے آگے ہم چلتے ہیں سیل ڈیپلوائیڈ سیل یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو پہلے والے سیل ہیں وہ نیو سیل بناتے ہیں یا ایسے کہہ سکتے ہیں جو نیو سیل ہیں وہ پہلے والے سیل میں سے بنتے ہیں دوری مائٹو سیس دا نوکلیس آف دی سیل ڈیوائیڈ فارمن ٹو نوکلیائی ہمارے پاس اگر ہم مائٹو سیس کی بات آگے کریں گے اس میں بھی مائٹو سیس کی ڈیفنیشن لکھی یہ تھوڑی بہت مائٹو سیس میں کیا ہوتا ہے جب نوکلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو جو سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس میں سے جو نوکلیائی بنتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں کس طرح جنیٹی پاس مائٹو سیس دوسرا ہیمیو سیس ہم پڑھ رہے ہیں سیل سائیکل کے بارے میں سیل سائیکل کا سٹارٹ کیا تھا ٹوپک ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں سیل سائیکل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیل سائیکل کے دو مین فیسز تھے ایک تھا جو ہے وہ ایسا فیس جس میں سیل ڈیویین ہوتی ہے دوسرا ایسا فیس جس میں سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے پریپیئر کرتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم نے انٹر فیس پڑھا تھا ایک ہوتا ہے انٹر فیس دوسرا تھا ایم فیس انٹر فیس پہلے ہم نے پڑھ لیا آج ہم جو فیس پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایم فیس ہے جس کو ہم مائٹوٹک فیس کہتے ہیں ایم فیس میں جس کو مائٹوٹک فیس کہتے ہیں وہ ہمارے پاس مائٹوٹک فیس ہے وہ ڈیوین فیس کہلاتا ہے مائٹوٹک فیس ترم دوائیڈ 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 گریگ ورڈ مائٹوٹس مینس دریف آگ فیبریس پیرنٹ سیل پروڈیوز ٹو دوٹر سیل مائٹوٹک فیس میں کیا ہوتا ہے جو پیرنٹ سیل ہوتے ہیں وہ پروڈیوز کرتے ہیں ٹو ڈاٹر سیل ٹو آئیڈنٹیکل دوٹر سیل دیٹر آر جینیٹیکل یا آئیڈنٹیکل ٹو پیرنٹ سیل یا اس کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ مائٹو سیس جو آئیڈنٹیکل سیل مائٹو سیس میں جو آئیڈنٹیکل سیل بنتے ہیں اس میں جو کروموزوم کا نمبر ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کروموزوم کا نمبر سیم ہوتا ہے مائٹو سیس اٹھا ٹائپ آف سیل دیویان پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ انٹو ٹو ڈاٹر سیل اور نمبر آف کروموزوم آئیڈنٹیکل سیم ایسے پیرنٹ سیل مائٹو سیس کو فرسٹ اوبزب کیا تھا اگر ہم پلانٹ سیل کی بات کریں تو سٹرس برگر نے اگر ہم اینیمل سیل کی بات کریں تو ہمارے بکس میں جو نام آتا ہے وہ فلیمنگ کا آتا ہے ٹھیک ہے جو ٹرم دیا تھا مائٹو سیس نے 1882 میں وہ فلیمنگ نے دیا تھا اس کو ایکیوشنل ڈیویین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو کروموزوم کے نمبر ہوتے ہیں وہ ایکیوالی دسٹیبیوٹ ہوتے ہیں دونوں سیلز کے اندر اور یہ جو ہمارے پاس سیل ڈیویین ہوتی ہے یہ سومیٹک سیل میں ہوتی ہے سومیٹک سیل کا پتہ جل گیا کیا ہوتے ہیں اور جرم سیل کا بھی ڈیفرنس اور سومیٹک سیل کا ڈیفرنس آپ جو ہماری بکس میں زیادہ اوبزر جو کیا تھا اس کا نام وغیرہ ہے وہ بھی فلیمنگ کا اسی وجہ سے ہے اور انہوں نے ٹرم بھی دی تھی تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے اوبزر میں آتا ہے کہ انیمہ سیل میں جو مائٹوسیس تھی وہ کس نے اوبزر کی تھی مائٹوسیس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں سمجھا گئی مائٹوسیس لفظ کا مطلب سمجھا گیا مائٹوسیس کو سب سے پہلے آوزر کیس نے کیا تھا مائٹوسیس سیل کی کون سی ڈیفین ہے کون سی سیلز میں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی اب ہم جلتے ہیں مائٹوسیس ہمارے پاس مائٹوسیس کو اگر ہم بات کریں گے تو اس میں جو سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ مائٹوسیس کے اندر ہمارے پاس جو سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے دو فیسس ہوتے ہیں دو سٹیجز ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہے مائٹوسیس پروڈیوز جنیٹیکل ایڈنٹیکل سیل مائٹوسیس ریفر ٹو اندھ فالوین سٹیجز اب یہ جو سٹیجز میں بتا رہا ہوں یہ آپ لوگ کہیں گے پرو فیس میٹا فیس اینا فیس ٹیلو فیس ہیں تو یہ مائٹوسیس کے ہی فیس ہیں لیکن یہ فیس ہمارے پاس کون سی ڈیویین کے فیس ہیں سیل اگر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو سیل جو کمپلیٹ سیل ہے وہ ایک ہی ٹائم پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر ہم سیل کی بات کریں تو ہمارے پاس سیل کا جو مین پارٹ ہے جو پرومیننٹ پارٹ ہے جو سینٹر ہے ٹھیک ہے جس کو کنٹرول سینٹر کہتے ہیں نیوکلیس سب سے پہلے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو نیوکلیس کو ہم کہتے ہیں کریون تو اس کی جو ڈیویین ہوتی ہے سب سے پہلے نیوکلیس کیا کہا جاتا ہے کریون کائنیس جو کریون کائنیس ہے وہ ڈیویین آف نیوکلیس ہے اب یہ جو کریون کائنیس ہے یہ پرو فیس میٹا فیس اینا فیس سیلو فیس یہ اس کے فیس ہیں یہ نیوکلیس کے ڈیوائیڈ ہونے کے فیس ہیں جو آپ لوگ یہ چاروں فیس دیکھ رہے ہیں پرو فیس میٹا فیس اینا فیس سیلو فیس یہ کس کے فیس ہیں یہ نیوکلیس کی ڈیوائیڈ ہونے کے فیس ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں میٹا فیس کے ان فیس پہ جس کو ہم کہتے ہیں پرو فیس میٹا فیس اینا فیس سیلو فیس تو یہ کیا ہے یہ نیوکلیس کی ڈیویین ہو رہی ہے ہمارے پاس میٹا فیس سٹارٹ پریپیر ہو چکا ہوتا ہے فار ڈیویین اور کون سا فیس آتا ہے میٹا ٹھیک فیس میٹا ٹھیک فیس میں کون سا فیس آتا ہے کیریو کینیس کیریو کینیس میں سب سے پہلا فیس کون سا آتا ہے پرو فیس اب ہمارے پاس سب سے پہلے جو پرو فیس ہم ارلی کے لئے استعمال کرتے ہیں in پرو فیس سیل 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 پرو فیس آف ڈیویین سیل سیل ڈیوائیڈ ہونے کا جو سٹارٹنگ والا فیس یا سٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ پرو فیس ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہم نے کروموزوم کے بارے میں پڑھا ہوا ریویین کے دوران ویسی ابل ہوتا ہے ویسے کیا ہوتا ہے ویسے تو ہمارے پاس وہ کروموزوم نیٹورک کے فارم ہوتا ہے تو اب ہم جب کروموزوم کی ڈیفنیشن ہم پڑھی تو وہی پوائنٹ ہمارے سامنے آرہے ہیں کہ کروموزوم کنڈینس ہونے جا رہا ہے سکڑ سکڑ جا رہا ہے تھریڈ سکڑ جاتا ہے کنڈینس ایسے کہ سکتے ہیں کہ کروموزوم کے فارم میں آ جاتا ہے ایک پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ای نی ان ان کنڈینس فارم یہ جو آپ ڈی ای نی دیکھ رہے ہیں ان کنڈینس فارم میں ہے جو پکچر اے ہے جو پکچر بی ہے اس میں کیا ہے ڈی ای نی کنڈینس انٹو دپلیکیٹیڈ کروموزوم یہ کیا ہے ہمارے پاس کروموزوم سے تو یہ دیکھ لیں آپ کروموزوم ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کروموزوم ہے کروموزوم میں ہم نے کیا پڑھا تھا کروموزوم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس یہ کروموزوم کے پارٹ ہیں کروموزوم کی جو ہے وہ عام ہوتی ہیں جسے جن کو ہم کرومیٹڈ کہتے ہیں ہر کروموزوم دو کرومیٹڈ کنٹین کرتا ہے پروفیس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو کرومیٹڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ کنڈینس ہو کے کروموزوم کے فارم میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کیا ہوتا ہے جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ نیوکلئر انولپ دس اپیر ہو جاتی ہے نیوکلئر انولپ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے جو نیوکلئر میمبرین ہوتی ہے وہی نیوکلئر انولپ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ڈس اپیر ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے پروفیس میں جو سینٹریولز ہوتے ہیں وہ مایگریٹ کر کے اپوزٹ پول کی طرف جانے لگتے ہیں پھر کیا بنتا ہے اسٹرس انڈ اسپیرل فائبرز بنتے ہیں اب یہ جو اسٹرس ہوتے ہیں یہ سٹار شیپ ہوتے ہیں اور یہ مائکرو ٹیبیورز کے ہوتے ہیں انڈ جو سپنڈل فائبرز ہوتے ہیں یہ سینٹریول جو ہوتے ہیں یہ سپنڈل فائبر بناتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اسٹر یہ اسٹرل ویز دیکھ رہے ہوں گے سینٹریول دیکھ رہے ہوں گے اور یہ سپنڈل فائبر دیکھ رہے ہوں گے اگر ہم پروفیس کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروفیس میں سپنڈل فائبر بن جاتے ہیں اور یہ موو کرتے رہتے ہیں اپوزٹ پول کی طرف یہ دیکھ لیں آپ اس میں یہ اسپنڈر فائبر بن چکے ہیں یہ سینٹریولز ہیں ہمارے پاس جنہوں نے اسپنڈر فائبر بنائے ہیں یہ ہمارے پاس کروموزوم میں سینٹرومیر ہے جو دونوں کرومیٹر کو آپ سے ملاتا ہے اور یہ کیا ہے آپ کے پاس اسسٹر کرومیٹرز ہوتی ہیں کوفے سمجھا گیا کرومیٹر مٹیرل کنڈینسوں کے کروموزوم بناتا ہے اسپنڈر فائبر بنتے ہیں اور کیا ہوتا ہے نیوکلیر انولپ دسپیر ہوتی ہے دوسرا کیا ہے میٹا فیس میٹا فیس میٹی کو کہتے ہیں دھا کروموزومز اس میں کیا ہوتا ہے جو کروموزومز ہوتے ہیں وہ لائن اپ ہوتے ہیں اٹ دی ایکیوٹر آف دی سیل جس کو ہم میٹا فیس پلیٹ کہتے ہیں جب وہ لائن اپ ہو جاتے ہیں بلکل سینٹر میں ہیں پورے ایکیوٹر پہ تو وہاں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں میٹا فیس پلیٹ اور یہ جہاں پہ میٹا فیس پلیٹ ہوتی ہے وہیں سے ہی سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ میٹا فیس آپ دیکھ لیں این اینا فیس میں کیا ہوتا ہے این اینا فیس دا سینٹرو میرس ڈیوائیڈ اب ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو کروموزوم ہے یہ کروموزوم دوبارہ چلتے ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں جو اسپنڈل فائبر ہیں یہ اسپنڈل فائبر کیا ہوں گے یہ اسپنڈل فائبر کروموزوم کے ساتھ اٹیجڈ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اٹیجڈ ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر ہمارے پاس جو میٹا فیس ہے اس میٹا فیس میں یہ کروموزوم اسپنڈل فائبر کے طرح لائن اپ ہو جائیں گے اب کیا ہے ہمارے پاس جو سینٹرول آپ اپوزٹ پول کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے جو اسپنڈل فائبر نکل رہے ہیں وہ اسپنڈل فائبر کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کروموزوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ ڈپلوائیڈ سیٹ آف کروموزوم جو ہے اس میں جو اسپنڈل فائبر ہیں ایک اسپنڈل فائبر کروموزوم کے جو ساتھ جڑا ہوا ہے ایک کرومیٹڈ سے دوسرا جو ہے وہ دوسری سائٹ سے جڑا ہوا ہے یہ صرف میں آپ سمجھانے کے حساب سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں یہ ہوتا ہے کہ میٹا فیس کے بعد کیا ہوتا ہے جو سپنل فائبر ہوتے ہیں ان میں پلنگ فورس ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں پل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ پل ہوتے ہیں تو جو کروموزوم ہوتے ہیں وہ آپس میں سپلٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا ہے جو کروموزوم ہیں وہ جب سپلٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے دو کرومیٹڈ بنتی ہیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتی ہیں دو کرومیٹیڈ ہوتی ہیں ایک کرومیٹیڈ میں دو کرومیٹیڈ ایک کرومیٹیڈ یہ دیکھ لیں آپ لوگ ایک کرومیٹیڈ ایک پول کی طرف جائے گی موو کرے گی دوسرا کرومیٹیڈ دوسری پول کی طرف موو کرے گی یہ کب ہوتا ہے یہ این اینافیس میں ہوتا ہے این اینافیس the central میرے سنٹرو میرز وہ divide ہو جاتا ہے At the point each کرومیٹ Hafen جب ٹوٹتے ہیں دیوائیڈ ہوتے ہیں تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں دونوں سسٹر کرومیٹرز ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب اینافیس کا انڈ آنے لگتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کس فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ کروموزوم کی فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں درسپنیڈل فائبرز کنٹریکٹ اندہ کروموزومز آر پولڈ ٹو اپوزیٹ پول کیا ہوا ہے اس میں جو اینافیس ہے اینافیس میں اب دیکھیں کہ جو کرومیٹر سے وہ آستہ آستہ اپنی پول کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہیں جب یہ اپنی پول کی طرف آکے پہنچتی ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹیلو فیس ٹیلو فیس میں کیا ہوتا ہے ان ٹیلو فیس نیوکلیس ایکچولی ڈیوائیڈ نیوکلیس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جو ہمارے پاس کرومیٹر تھے وہ کروموزوم کی فارم میں کنورڈ ہو جاتے ہیں اب ہمارے پاس کیا بن چکے ہیں اب ہمارے پاس 2 نیوکلیائے بن چکے ہیں کیا بن چکے ہیں 2 نیوکلیائے بن چکے ہیں پہلے کیا تھے ایک سیل تھا 1 نیوکلیائی تھی اب کیا ہیں 1 سیل ہے 2 نیوکلیائی ہیں یہ کون سا پروسس کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یہ کیریو کائنیسز کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ کیریو کائنیسز کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے ان کی مومنٹ بھی رکھ جاتی ہے وہ اپنے پول پہ پہنچ جاتے ہیں اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں جو نیوکلر انویلپ ڈساپیئر ہو گئی تھی کب ڈساپیئر ہو گئی تھی ہمارے پاس پرو فیس میں وہ دوبارہ جی اپیئر ہو رہی ہے یا ری فارمڈ ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے ٹیلو فیس میں اب ہمارے پاس کیا بن چکا ہے ٹو نیوکلی آئی بن چکا ہے ان ٹو نیوکلی آئی پہ کیا ہوگا ہر نیوکلی آئی پہ اپنی نیوکلی آئی انویلپ ری فارمڈ ہوگی دوبارہ اگین اس کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو ٹیلو فیس ہے وہ ریورس فیس ہوتا ہے پرو فیس کا اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ دو نیوکلی آئی بن چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جب نیوکلی آئیڈ ہو جاتا ہے کیلوکائنیس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے کیا سائٹوکائنیس سائٹوکائنیس کیا ہوتا ہے سائٹوپلازم کی ڈیویئن ہوتی ہے اب ہمارے پاس کیا ہے اس میں اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کی جو سائٹوکائنیس ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اب ہم یہاں پہ اینیمل کی دیکھ لیتے ہیں ان اینیمل سیل سے کلیویج فرو اب کلیویج ڈیوائیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے کلیویج فرو اب کیا ہوتا ہے یہ آپ جو اسٹیکچر دیکھ رہے ہیں یہ کلیویج فرو ہو رہا ہے مثال کے طور پر جو میٹافیس جہاں پہ بنی تھی میٹافیس پلیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ کی جو سینٹر والی ڈورس ہیں جو لائن اپ ہو رہی ہے لائن بن رہی ہے یہاں سے سیل ڈیوائیڈ ہوگا اور یہاں پہ میٹافیس پلیٹ ہی بنی تھی اور جو کلیویج فرو ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیویج فرو یہاں سے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے سائٹوپ لازم بھی خود جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ پلانٹ سیل کی بات ہے یہ اینیمل سیل میں ہوتا ہے اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کی اگر ہماری ٹھوسس کا فرق دیکھیں تو سینٹریول ان ریسٹر پریزنٹ اس میں نہیں ہوتے سینٹریول ڈورٹر سیل سپریٹ بائی کلیویج فرو ڈورٹر سیل سپریٹ بائی سیل پلیٹس کوئی بھی گنفیون ہو آپ ٹیکس کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے میوسیس کے بارے میں ٹھیک ہے اللہ حافظ